سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے آج بھارت اور شلنکا میں کونسی ٹیم اس ٹونمنٹ کا فائنل جیتے گی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں بھلے ہی پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز سم اپت ہو چکی ہے لیکن بھارتی ٹیم کے بعد اب بھارتی دگجوں کی ٹیم کو بھی ایک جیت درج کرنی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ روڈ سیفٹی ورلڈ سیریز کا فائنل مقابلہ آج رائپور میں کھیلا جائے گا شام سات بجے سے پچھلے سال کورونا کے چلتے یہ ٹونمنٹ بیچ میں ہی رد ہو گیا تھا لیکن اب یہ سال پھر سے شروع ہوا اور جیسے یہ شروع ہوا تو بھارتی ٹیم نے ایک تھماکے در شروعات کری تھی جیت کے ساتھ چھے میں سے پانچ مقابلے جیت کر بھارتی ٹیم نے سیدھا فائنل میں اپنی جگہ بنا لی لیکن اتنے ہی مقابلے جیت کر اور خاص صور پر دوسرا سیمی فائنل جیتنے کے بعد شلنکا کی ٹیم نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی ہے آپ کو بتا دے کہ فیلال تو پوائنٹ سٹیبل پر دونوں ہی ٹیمیں بیس بیس انکوں کے ساتھ ہیں اور آخر کار ایک لمبے انتظار کے بعد آج پتا چلے گا کہ سچن دندلکر کی ٹیم جیتے گی یا پھر دلشان کی اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ مقابلہ شام سات بجے سے شروع ہوگا اور اگر آپ اس مقابلے کو موبائل پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ووٹ کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس میچ کو ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رشتے سینے پلیکس پر آپ اسے لائف دیکھ پائیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے کمپیریزن کی سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ شلنکا لیجنز کی ٹیم کے پاس سانچ جیسوریا تلک رتنے دلشان اپل تھرنگا چمارہ سلوہ جیسے کھلاڑی موجود ہیں اتنا ہی نئی دوستو آپ کو بتا دے کہ رنگ ناہراج جیسے لیجنز بھی اس ٹیم میں شامل ہیں لیکن ذرا آپ ایک نظر ڈالتے ہیں بھارتی ٹیم اور ان کی پرفارمنس پر دوستو بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالتے ہیں سچن تندلکر اور وریندر سہواگ پچھلے کئی مقابلوں میں ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لیے لگ بگ دوستو سے تین سو رن بنا دیئے ہیں اتنا ہی نئی میڈل آرڈر میں بھارتی ٹیم کے پاس یوسف پتھان، ارفان پتھان، یوراد سنگھ، محمد کیف اور بدرینات جیسے کھلاڑی موجود ہیں اور دوستو اپنے پچھلے ہی میچ میں ان سب ہی کھلاڑیوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ سب کو یاد ہے اور جب بھارتی ٹیم کو جتانے کی بات آتی ہے تب تو ایسے موقعوں پر منپریت گونی نے بھی ایسی شاندار بلے بازی کری ہے کہ بھارتی ٹیم ہارے ہوئے میچ کو بھی جیت سکتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آخرکار اس فائنل میچ کو کون جیتے گا دوستو اس پورے ٹونمنٹ میں بھارت اور شرنکا کی ٹیم کا آمنہ سامنا سال دوہزار پیس میں ہوا تھا اس میچ میں شرنکا کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 138 رن بنائی تھے جس کے جواب میں بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد کیف نے شاندار 46 رنوں کی پاری کھیلی اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں من آف دا میچ بنے ارفان پتھان نے تو 31 گیندوں میں ہی لگ بک دوستو کے سٹرائک ریٹ سے 57 رن جڑتے ہوئے اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں بڑی آسانی سے جیتا دیا تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ بھارتی ٹیم کئی آورز پہلے ہی اس مقابلے کو جیت گئی تھی اور اس میچ میں جیت کے بعد اب تک تو بھارتی ٹیم کا شرنکا لیجنز کی ٹیم سے آمنہ سامنہ نہیں ہوا ہے لیکن ایک چوکانے والا آکڑا آپ کو یہ بتا دے کہ سال 2021 میں اس ٹرنمیٹ میں شرنکا کی ٹیم پانچ میچ جیت چکی ہے تو وہیں دوستو بھارتی ٹیم نے تیر ہی میچ جیتے ہیں تو تو بھارتی ٹیم نے سال 2020 میں ہی مقابلے زیادہ جیتے تھے جس کے چلتے وہ سیمی فائنل میں جیتنے کے بعد سیدھا فائنل میں پہنچ گئے لیکن یہ آکڑا واقعی میں درشاتا ہے کہ یہ فائنل میچ کتنا زیادہ رومانچک ہوگا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آج اس رومانچک فائنل میچ کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا شرنکا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے پانچویں ٹی ٹوینٹی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اتحاس ہی رچ دیا ہے اور بھارتی ٹیم کی ایک اور شاندر سیریز جیت کے بعد پوری دیش دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی جیت کیول ایک کپتان نہیں بلکہ دو دو کپتانوں کی وجہ سے ہوئی ہے آج میدان میں روحی شرمہ بھی ویرات کولی کے ساتھ کپتانی کرتے نظر آئے اور اسی پر دگا جو نے اپنا بڑا بیان دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم یہ سیریز واقعی میں روحی شرمہ کی وجہ سے جیتی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی رومانچک پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز سمافت ہوئی ہے روحی شرمہ اور ویرات کولی پہلی بار اندراشتے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اوپننگ کرنے کے لئے میدان میں آئے اور اس جوڑی نے ایسی اوپننگ کری جو کی اتیاز کے پنوں میں سنہرے اکشروں سے لکھی جائے گی روحی شرمہ نے جہاں چونتیس گیندوں میں چونسٹھ رن جڑ دیئے تو وہی کولی نے بھی اسی رنوں کی شاندر پاری کھیلی اتنا ہے نہیں دوستو سور کمار یادو اور پانڈیا کے طوفان کی بدولت بھارتی ٹیم نے سکور بورڈ پر دو سو پچیس کا لکشے لگا دیا اور کسی بھی ٹیم کے لئے لکشے چیز کرنا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری گیندبازی وار روحی شرمہ کے صحیح فیصلوں کی وجہ سے ہماری ٹیم اس مقابلے کو چھتیس رنوں کے انتر سے جیت گئی لیکن دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ بھارت کی زیتیازی جیت کے بعد جب جیت کا سیلیبریشن چل رہا تھا تک بہت ہی عجیب واقعے دیکھنے کو ملا اور دوستو یہ واقعہ اب سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو چکا ہے کیونکہ یہ پھر سے ورات کولی اور روحی شرمہ سے جو جڑا ہے جیسے تو ہم سب نے دیکھا کہ پانچ میں ٹی ٹوینٹی میچ میں کس طریقے سے روحیت اور ورات نے اوپننگ کر کے انگریزوں کی بکھیاں اوڈھڑ کر دی دونوں ہی کھلاڑیوں کے بیچ میں بہت زیادہ باچیت بھی ہو رہی تھی دونوں خوش بھی تھے یہاں تک کہ جب روحیت شرمہ کا ارشتک ہوا تو ورات کولی خود انہیں گلے لگانے بھی آئے جب روحیت نے بھارتی ٹیم کو جتا بھی دیا تو اس کے بعد بھی کپتان ورات کولی نے روحیت شرمہ کو گلے لگایا لیکن جیسے ہی ٹروفی لفٹ کرنے کی بات آئی تو تصویروں میں کہیں بھی روحیت شرمہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ جب بھارتی ٹیم سیلیبریٹ کر رہی تھی تب روحیت شرمہ پیچھے بیٹنگ کوچ کے ساتھ کچھ بات کر رہے تھے کیسے ہی فائنل فوٹوگراف ہونے لگی تو روحیت شرمہ بلکل الگ تھلک کھڑے ہو گئے حالانکہ دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں یہ تو آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں لیسے ویرات کولی اور روحیت شرمہ کے ویوات کبھی کسی سے نہیں چھپے آپ کا یہ ماننا ہے کہ روحیت شرمہ کو ٹیم کا کپتان بنانا چاہیے لیکن ویرات کولی ٹیم کے کپتان ہے اور شاید یہی بات روحیت کو گوارا نہیں لیکن جس طریقے سے پانچ میں ٹی ٹوینٹی میچ کے بعد ویرات کولی نے روحیت شرمہ کو گلے لگایا تھا اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ دونوں کھلاری بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں لیکن دوستو اچانک سے ویرنگ سیلیبریشن پہ روحیت شرمہ کا اس طریقے سے الگ ہو جانا لیکن دوستو اچانک سے ویرات کولی اور روحیت شرمہ کے بیچ لڑائیوں کی خبریں اکثر آتی ہی رہتی ہیں ایک بار روحیت شرمہ نے ویرات کولی کو سوشل میڈیا پر سے انفالو بھی کر دیا تھا جس کے بعد دونوں ہی کھلاریوں کے بیچ میں کئی بار ڈریسنگ روم سے بھی لڑائیوں کی خبریں سامنے آئی ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ دونوں کھلاری جب بھارت کی جرسی پہن کر اپنے دیش کے لئے کھیلتے ہیں تو کیول اپنے دیش کے بارے میں ہی سوچتے ہیں پھر بھی دوستو آپ سبی کو یہ ویجوالز دیکھ کر کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روحیت شرمہ کے بیچ میں سچ میں لڑائی ہے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے پانچویں ٹی ٹوینٹی میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اتحاس ہی رچ دیا ہے اور بھارتی ٹیم کی ایک اور شاندر سیریز جیت کے بعد پوری دیش دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی جیت کیول ایک کپتان نہیں بلکہ دو دو کپتانوں کی وجہ سے ہوئی ہے آج میدان میں روحیت شرمہ بھی ویرات کولی کے ساتھ کپتانی کرتے نظر آئے اور اسی پر دگا جو نے اپنا بڑا بیان دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم یہ سیریز واقعی میں روحی شرمہ کی وجہ سے جیتی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آخرکار بھارت اور انگلین کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی رومانچک پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز سماپت ہوئی ہے اس سیریز کو آخرکار بھارتی ٹیم نے اپنی شاندر پرفارمنس کے بلبوتے پر تین دو کی پڑت سے جیتا ہے اگر بات کریں سیریز کے پانچ میں ٹی ٹوینٹی میچ کی تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے ٹوز بھلے ہی آرہا تھا لیکن اس کے بعد جو بلے بازی ہوئی اس کی تو پوری دنیا تاریف کر رہی ہے روحی شرمہ اور ورات کولی پہلی بار انتراشتے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اوپننگ کرنے کے لئے میدان میں آئے اور اس جوڑی نے ایسی اوپننگ کری جو کی اتیاز کے پننوں میں سنہرے اکشروں سے لکھی جائے گی روحی شرمہ نے جہاں چونتیس گیندوں میں چونسٹھ رن جڑ دیئے تو وہی کولی نے بھی اسی رنوں کی شاندر پاری کھیلی اتنا یا نہیں دوستو سور کمار یادب اور پانڈیا کے توفان کی بدولت بھارتی ٹیم نے سکور بورڈ پر دو سو پچیس کا لکشے لگا دیا اور کسی بھی ٹیم کے لئے لکشے چیز کرنا بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری کے اندر